جی اسلام علیکم میرا نام محمد عظیم ہے اور جی میں قویت میں رہتا ہوں کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں وہ تو انڈیا سے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے میں سوسل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کر ڈالتا ہوں جتنا مطلب مجھ کو نولیز ہے دین کا معاملے میں یا اسلام کا معاملے میں جتنا تو نولیز نہیں ہے تنا پڑا لکھانا ہوں لیکن جتنا مجھ ساتھا ہے میں کرتا ہوں لیکن لوگ اس کو غلط سوچتے ہیں ہمت توڑ دیتے ہیں ایسا کیوں یہ ہمارے محمد عظیم بھائی ہیں قویت میں رہتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتا ہوں شاید اسلامی ویڈیو بناتے ہوں گے اسلام کے بارے میں کہتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو ٹوکتے ہیں غلط کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ عالم نہیں ہوں گے آپ نے بتائی نہیں اپنے بارے میں کہ آپ عالم ہے کہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا واضح کر دیتے اپنے بارے میں تجاب دینے میں منی لئے آسانی ہوتی لیکن آپ کے سوال سے اور جو آپ نے کہا ہے کہ لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ عالم نہیں ہے اسلامی سکولر نہیں ہے اور اسلامی ایشوز پر آپ بات کرتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو بلکل صحیح کرتا ہے وہ وہ بلکل حق بجانی ہوئے اس کو ٹوکنا چاہیے اور آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے اور آپ کو یہ کام بند کر دینا چاہیے یا ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ اسلامی ایشوز پر بات کرنا شروع کرتے اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو کرنا شروع کرتے ہر مسئلے پر بات کرنا شروع کرتے آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک آدمی جو اسلامی سکولر نہیں ہے اور جس کی دینی تعلیم نہیں ہے وہ شخص عربی بھی نہیں جانتا ہے عربی زبان قرآن عدیسی عربی میں وہ تک اسے نہیں معلوم ہے اور وہ دین کے بڑے بڑے مسائل پر بات کرتا ہے اور لوگوں کو دینی رہنمائی کرتا ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی تو آپ کا اچھا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ عالم ہیں کی نہیں ہیں یہ تو آپ نے بتایا نہیں لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اس لئے لوگ آپ کو ٹوک رہے ہیں اور آپ کی جو صلاحیت ہے آپ اس صلاحیت کا استعمال کریں مثلا آپ انجینئر ہیں تو آپ انجینئر کیجئے آپ کو کوئی ہونر آتا ہے تو وہ آپ کیجئے جو آپ کو آتا ہے وہ کیجئے لیکن اگر آپ عالم نہیں ہیں تو یہ کام مت کیجئے میں اس کو مثال سے آپ کو سمجھاؤں آپ سمجھتے ہوں گے کہ تھوڑی بہت جو دین کی معلومات ہیں میں اسی کو بتا رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں تو میرے بھائی جو غور کیجئے کہ میں بہت ساری دوائیوں کے نام جانتا ہوں میں اب تک اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں دھر میں بیمار ہوتا رہتے تو بیمار ہوتے علاج کراتے کراتے بہت ساری دوائیوں کا نام مجھے یاد ہو گیا بہت ساری بیماریوں کا نام یاد ہو گیا مجھے پتا چل گیا کہ کس بیماری میں کیا علاج ہے بہت ساری چیزیں میرے پاس معلومات اکٹھا ہو گئی ہیں ٹیب کے مسئلے میں میڈیکل کے مسئلے میں اب ان معلومات کو لے کے میں ایک یوٹیوب چینل بنا ہوں اور لوگوں کو سکھاؤں کہ آپ کو بخار ہو گیا تو یہ دوائے لیجئے آپ کو یہ ہو گیا تو یہ دوائے لیجئے آپ کو یہ پرشانی تو یہ کیجئے تو آپ بتائیں کوئی آدمی مجھ کو ٹھیک بولے گا کہ یہ تو دینی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اور آج آکے جو یہ میڈیکل کورس کرا رہا ہے سب کو یہ دوائیاں بتا رہا ہے تو کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اور نہ یہ صحیح ہے تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوں تو لاؤ اسی کو بتانے بیٹھ جاؤں یوٹیوب چینل کھول کے یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے میڈیکل کولس سے نہیں پڑھا رہا ہے کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اس کے پاس اور وہ یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھ جاؤ اور کہہ کہ نہیں نہیں آؤ بلکہ ایش احساس کی بات سن کے اگر کسی کی طبیعت غراب ہوگی تو الٹا اس کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن دین کے بارے میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے اگر صحیح معنی ہوئے اسلامی حکومت ہو اور مہا پہ لوگ بیدار ہوں سمجھنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو جبردتی بن کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جبرن یہ کام بن کروا دینا چاہیے یہ تمہارا کام نہیں اپنا کام کرو تو جو لوگ بھی آج آزاد اصل میں کیا ہے کہ اسلامی حکام کی طرف سے گریفت نہیں ہے عام طور سے اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نوٹس لینا چاہیے جو شخص کچھ بھی نہیں جانتا عربی تک نہیں جانتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے یوٹیوب چلنگ ملا کے سب کو دین سکھائے تو ایسے آدمی پر تو ایکشن لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ اس کا یوٹیوب چلنگ بند کرانا چاہیے اس کو بھی جیل میں ڈال دینا چاہیے اگر وہ نہیں صدرتا ہے تو تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اگر آپ اسلامی سکالر نہیں ہیں اور آپ عالم نہیں ہیں آپ کے پاس اسلائیت نہیں ہے اور آپ جو ہے سب کو دین کی تعلیم سکھانے چلے ہیں یوٹیوب پہ تو یہ بات بہت گلت ہے اور جن لوگوں نے بھی آپ کو ٹوکا ہے بالکut صحیح کیا ہے لیکن اگر آپ بقعدہ اسلامی سکالر ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو اچھی خاصی معلومات ہیں تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اپنا تعریف نہیں سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پر غور کریں گے لیکن ابھی تک جو اندازہ ہوا آپ کے سوال سے وہ یہ کہ آپ کوئی اسلامی سکالر نہیں ہیں اور آپ اسلامی عمر پہ بات کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی آدمی ماہر نہ ہو اور وہ کام کرنے بڑھ جائے یوٹیوب چینل پہ تو دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا یہ جیسا میں انجینئر رہی ہوں ابھی ایک یوٹیوب چینل کھول لوں اور میں لوگوں کو سکھا دیں بیٹھ جاؤں بلڈنگ کیسے بناتے یہ کیسے بناتے کون سنے گا میری بات بھئی لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کا کام ہے یہ اور ایسے ہی میں وکیل نہیں ہوں میں نے وقالت نہیں پڑھا ابھی میں ایک یوٹیوب چینل کھول لوں اور کون کی کیسے وقالت کی آتی ہے قانون کے دعاو پیچھ وہ سب سکھانا شروع کر دوں تو کون سنے گا میری بات تو ایسے دینی علم بھی ایک علم ہے وہ بھی ایک فن ہے اور اس کی بھی بہت ساری باریکیاں ہیں بہت سارے مسئلے ہیں تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ کہیں پہ ایک چیز پڑھ لیا اور لے جا کے سب کو بتانا شروع کریں کبھی کبھی بہت ہی عجیب و غریب لطیفے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو کے شکل میں بھی ایمیج میں بھی تحریر میں بھی ابھی حالی میں کسی شخص نے اپنا نام مسلم اتاتا ہو اور اس نے ایک ویڈیو نکالی ہے اس میں خانے کعبہ حج کے بارے میں خانے کعبہ کے بارے میں مکہ کے بارے میں کیا کچھ کہا نہیں ہے اس نے لیکن اس میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے سب ادھر ادھر کر کے رکھ لیا جو کی ملکہ بنیادی چیزیں ہیں آپ سوچیں بنیادی چیزیں ہیں حج کا مسئلہ اور خانے کعبہ کا مسئلہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اس میں وہ غلطی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب چلنے پر ڈالنا ہے ایسے ہی ایک ایمیج ابھی دیکھنے کے بارے تھی فیس بک پر کسی نے نصر کیا تھا قرآن کی آیت کوٹ کیا تھا کہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس کو کمنے میں بند کر دیا جائے قرآن یہ آیت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا حالانکہ یہ آیت منسوک ہو چکی ہے ابھی اس وقت بعد میں یہ قانون اسلام کا حصہ نہیں رہا یعنی یہ پرانا قانون تھا جس کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن قرآن میں وہ موجود ہے اب وہ چیز وہاں سے لے کے فیس بک پر ڈالنا یہ جاہلوں کا کام ہے یہ ہے انجام جب ایک آدمی عالم نہیں ہوتا وہ دین کی تبلیغ کرنے نکلتا ہے ایسے یہ ایک اور شخص ہے یوٹیوب پر میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا وہ بہت بڑے دین کا کام کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو انہوں نے ویراست کے مسئلے میں بات کرتی بھی کہا کہ ایک شخص جب وفات اس کی قریب ہو تو وہ جتنا چاہے جس کے لئے چاہے وسیعت کر سکتا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وسیعت کا حکم دیتا ہے تم میں سے جب کسی کی وفات کا وقت آئے تو وسیعت کریں کہ مال کون لے گا یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ آیت بھی منسوخ ہے سورہ نسا میں دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ بتا دیا کہ ایک آدمی فوت ہوگا تو اس کے طرقے میں کس کو کتنا ملے گا اب مرنے والا ان وارثین کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا یہ بات حدیث میں آئی ہے حدیث میں آئی لا وسیعت الہارث کہ اللہ رب العالمین نے سب کا حصہ بتا دیا ہے اس لئے اب کوئی کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا لیکن قرآن کے ایک دوسری آیت ہے جس میں وارثین کے لئے بھی وسیعت کی بات ہے لیکن وہ آئیت منسوخ ہے اب ایک آدمی اس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک آدمی جو چاہے جس کو چاہے وسیعت کر سکتا یہ کیا تماشا ہے محلوب ایک آدمی یوٹیوب چینل بنا کے کچھ بھی بولتے جا رہا ہے کچھ بھی بولتے جا رہا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ایک شخص جو اسلامی اسکالر نہیں ہے دین کی معلومات نہیں اسے کبھی بھی یہ جرات نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یوٹیوب چینل بنا کے اور کچھ بھی پڑھ کے آکے بولنا شروع کر دیں ایک آخری بات اور بھی ہم کو ادا دیں ایک عجیب لطیفہ ایک جگہ میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ کچھ نوجوان آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو مولانا لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ آشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے لیکن صحیح بخاری میں تو لکھا ہوا فرض ہے میں چونگیا میں کہاں صحیح بخاری میں لکھا ہوا دیکھاؤ تو وہ حدیث باقضہ لا کے دے دیا تو اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کے نوسم نے آشورہ کے روزے کا حکم دے رکھا ہے حقیقت میں وہ حدیث ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ہے لیکن وہ حدیث بھی منسوخ ہے وہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو وہ جو فرض تھا پہلے اس کو سنت میں بدل دیا گیا لیکن ایک آدمی کو کیا پتہ ہے سب اس کو نہیں معلوم ہو بخاری کے حدیث پڑھ رہا اور ڈائرٹ فتوہ دے رہا ایک ریجلٹ نکالنا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے تو خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی اسلامی معلومات نہیں رکھتا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک یوٹیوب چلنے منا کے اور دن کی نشروعش آشرو کر دے اللہ نے اس کو جو صلاحیت دیئے جو پیشہ ہے اس کا اپنے پیشے میں محنت کرے دن کا کام کرے اور اگر دعوت و تبلیغ کا شوق ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا شوق ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ علم حاصل کرے علماء سے جڑے علماء کے پاس جائے بیٹھے اچھا خاصا ٹائم دے عربی زبان سیکھیں قرآن سیکھیں حدیث سیکھیں قرآن و حدیث سے مسئلوں کا استنباد کیسے ہوتا ہے وہ سیکھیں یہ ساری معلومات سیکھ لیں علماء کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اور اس کے پاس اتنا علم آ جائے کہ علماء جو مستند علماء ہیں وہ اس کی توسیق کر دیں وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ علم ہو گیا لوگ اس کو علماء میں شمار کرنے لگیں تو اب وہ دین کا کام کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بغیر علم حاصل کی ہوئے بغیر سیکھے ہوئے بغیر مہارت پیدا کی ہوئے اور وہ باقادہ یوٹیوب چینل کھول کے اور اسلامی سکالر بن جائے تو یہ بہت غلط بات ہے ہاں آخری بات ہی کہوں گا کہ ایک چیز جو متفق علیہ ہے وہ کبھی کسی کو بتا سکتا ہے جس سے وضو کا کوئی طریقہ ہے کوئی مسئلہ ہے چلو کہیں پہ وضو کر رہا بیٹھ کے باجو علیہ نے پوچھ لیا ہاتھ کیسے دھولنا کچھ پوچھ لیا چلو اس کو معلومات تھوڑا بتا دے اس طرح کی باتیں وہ کر سکتا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چلو اس کو آتا ہے کسی کو بتا دے یہ اتنا چھوٹا موٹا وہ کر سکتا ہے توحید کی بات اللہ تعالیٰ ہے کہ جو بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دو چار کی طرح سے بہت کلیر ہے واضح ہیں وہ کسی کو بتا دے کوئی مسئلہ نہیں لیکن فتوہ دینا کسی خاص مسئلے میں بات کرنا خاص ٹاپک لے کر یوٹیوب پہ آکے لیکچر دینا یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے عام آدمی کے لیے جو عالم نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دیا کہ ہر آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ آکے یوٹیوب پہ میڈیکل کے بارے میں اور ٹیوب کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہاں کبھی کبھی اس میں بھی دیکھئے گنجائش ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کا پیٹ خراب ہے جو اس کو دست روکنے کی دوہ آتی ہے جا کے میڈیکل پہ کبھی بول کے خود ہی لے آتا ہے ایک آدمی کا داد درد کرتا ہے اب وہ درد کی دوہ چاہیے جا کے میڈیکل پہ آدمی خود ہی بول کے لے آتا ہے تو یہ چھٹ پھٹ تھوڑا بہت آدمی کر لیتا ہے ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھی تھوڑا بہت پرابلم ہوتی بوڈی میں دعواؤں کا نام ہم کو یاد دے جا کے کبھی لے آتے ہیں داد درد کی دوہ لے آتے ہیں پیٹ کھڑا ہوتا ہے اس کی دوہ لے آتے ہیں تو تھوڑی بہت دوہ لے آتے ہیں ہم بھی ہم چیز جبکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری حد ہے تو ایسے اسلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہیں تو ٹھیک ہے آپ دوستوں کو بتائیے لیکن باقعدہ ماہری فن کی طرح سے بات کرنا اور اپنا یہ پیشہ بنا لینا اور باقعدہ ایک اسلامی سکالر بن کے یوٹیوب چینل پر کھڑے ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل اسی طرح سے غلط ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے باقعدہ ڈاکٹر بن کے یوٹیوب چینل کھل کے بیٹھ گیا جیسے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے اس لئے آپ کا یہ طریقہ بلکل غلط ہے میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا کیونکہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے یہ جواب میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں یہ باتیں میں ان تمام لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو آج یوٹیوب چینل بنا کے اسلام کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں سیکھنے پر آمادہ نہیں ہے انہیں سب کیلئے باتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے اور سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں